السلام علیکم مغزز اور محترم ناظرینِ گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی زبان استعمال کی ہے جسے ہمارے جسم کے خلیے سمجھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے دوستو اس آیتِ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی ودیعت کر رکھی ہے چنانچہ اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ ترو تازہ ہو جاتا ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے یہیں سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے لہٰذا مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیتیں خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دوستو بعد اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے ایسی حالت میں کسی دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے آیات شفا کی تلاوت کرنے والے کی توجہ کا محور مریض ہو وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیات پڑھے گویا مریض آیات کریمہ کی برکت سے بلکل شواہیاب ہو چکا ہے دوستو قرآنی آیات اتنی انچی آواز میں پڑھی جائیں کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ تلاوت اونچی آواز سے ہو زیر لب نہ ہو ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مریض کے جسم کے خلیوں پر سوتی اثرات پڑھتے ہیں خصوصاً کینسر کے مرض میں خلی قرآنی آیات کی تلاوت کا بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں دوستو قرآن پاک کے ذریعے امراض کا علاج کرنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے سارے اوقات ہی مناسب ہیں مریض قیام و جلوس کی حالت کے علاوہ لیٹے ہوئے بھی قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے بہتر ہوگا کہ مریض صبح اور شام از خود قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے کا احتمام کرے صبح بیدار ہونے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرے اپنے مرض کے لئے موضوع آیتوں کی تلاوت سات بار کرے سات کا عدد بے حد اہم ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت شفا کی تلاوت اور دعای آیات سات سات بار پڑھا کرتے تھے دوستو مریض کو روزانہ کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے ایسا کرنے سے علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ جب بھی وقت اجازت دے قرآن پاک کی تلاوت سن لینی چاہیے مریض کو قرآن شریف کی ان آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو کیونکہ قرآن میں تدبر و فقر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض سوتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا احتمام کرے مریضوں کے علاوہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نید کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے دوستو قرآن میں ہر بیماری کی شفاہ موجود ہے ہم کو چاہیے کہ بیماری کے علاوہ بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی آیات پر غور و فکر کریں کیونکہ ہماری نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تاب سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکیں اللہ حافظ